دیکھنے کا کر لیں پورا انتظام ورنہ سات ہزار سال کرنا پڑے گا انتظار یہ کسی شاعر کے دماغ کا خلل نہیں بلکہ سچ ہے کیونکہ ایسا حسی ستارہ آج کل ہمارے آسمان کا مہمان بنا ہوا ہے جسے اب مس کر دیا تو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ شاید زندہ نہ رہیں کیونکہ یہ سات ہزار سال کے بعد دوبارہ نمدار ہوگا لیکن ذرا ٹھیریے اس سے پہلے کہ آپ جان پائیں پاکستان اور انڈیا میں آپ اس کو کب دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ستارے کی دم کب سے نکلنے لگی اور آخر یہ دمدار ستارے ہوتے کیا ہیں یہ در حقیقت ستارے تو نہیں ہوتے لیکن ان کی دم ضرور ہوتی ہے یہ برف کاربن ڈائی ایکسائٹ، امونیا، میتھین اور کاربن مونو ایکسائٹ مٹی اور پتھر سے مل کر بنتے ہیں نظام شمسی کے انتہائی دور دراز خطے کائپر بیلڈ سے آتے ہیں جو سورج سے اربوں کلومیٹر کے فاصلے پر سیارہ نیپچون اور اس سے بھی کہیں آگے کا خطہ ہے جہاں پلوٹو بھی موجود ہے کومیٹ ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ادھر ادھر سے گھومتے ہوئے ہمارے سورج کی کششیں سکل میں فنس جاتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ان ستاروں کو دمدار کیوں کہتے ہیں کیونکہ دم تو جانوروں کی ہوتی ہے تو اس کا جواب بہت دلچسپ ہے یہ ستارے جب ہمارے نظام شمسی کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں تو سورج کی تابکاری سے ان کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے منجمد ہونے کی وجہ سے جو برف اور مٹی آپس میں گندی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پھیلنے لگتی ہے اور جب سورج کی روشنی پڑھتی ہے تو یہ دم کی صورت میں چمکی ہوئی نظر آتی ہے اکثر کومیٹ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سورج کا چکر لگاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد زمین کے پاس سے گزرتے ہیں کومیٹ ہیلی ان میں سے ایک ہے جس کے زمین کے پاس سے گزرنے کو دو سو چالیس قبل مسیح سے ریکارڈ کیا جاتا رہا ہے اور آخری مرتبہ انیس سو چیاسی میں زمین کے پاس سے گزرا تھا یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر پچھتر سے چھتر سال میں مکمل کرتا ہے اور عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کومیٹ نیو وائز کی یعنی وہ دمدار ستارہ جو آج کل غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے اسے نیو وائز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اسے ناسا کی نیو وائز خلائی دربین نے دریافت کیا ہے مارچ دوہزار بیس میں دریافت ہونے والا ہمارا یہ دوست کومیٹ اس وقت سورج کے گرد اپنا چکر لگا چکا ہے اور اب واپس جا رہا ہے یہ جیسے ہی نموندار ہوگا تھوڑی دیر بعد سورج تلو ہو جائے گا اس لیے کافی روشن ہونے کے باوجود اسے دیکھنا کسی اہمتیان سے کم نہیں آپ کا ایک چھوٹی دربین کی ضرورت پڑ سکتی ہے تہم اگر آپ ایک مرتبہ آسمان میں اس کی لوکیشن کا تیین کر لیں تو پھر آپ اسے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت اسے دیکھنے کے لیے آپ کو مزید ایک سے ڈیڑھ ہفتے تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں تو لہما نوز کے ان خاکوں کی مدد سے بلندی اور اوقات کے معمولی فرق سے اس کومیٹ کو انہی ستاروں کے آس پاس اپنے اپنے شیئروں میں دیکھ سکتے ہیں کراچی والے جولائی کے آخری دنوں میں شام تقریباً آٹھ بجے دیکھ سکیں گے اس وقت آپ اسے بلڈ دوبے اکبر اور حسد اصغر کے قریب دیکھ سکتے ہیں تاہم یہ کافی مدم ہو چکا ہوگا لیکن آپ کسی ایسی جگہ جا سکیں جہاں آسمان پر شہر کی روشنیاں نہ ہو تو کیمرے میں نہایت چاندار نظر آ سکتا ہے اگر آپ کو ان ستاروں کی تلاش میں دشواری کا سامنا ہو تو اپنے موبائل فون پر گوگل سکائی میپ کی اپلیکیشن سکائی سفاری ایپ یا کمپیوٹر میں سٹی لیریم نامی سوفٹویل انسٹال کر کے مدد لے سکتے ہیں سائنسدانوں کے مطابق یہ کومنٹ اب تقریبا 6,766 سال بعد دوبارہ ہماری زمین کے پاس آئے گا اب یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم انتظار کریں گے ترہ قیامت تک خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے اب بھلا اتنا انتظار کون کرتا پھرے اس لیے فوراں کیمرہ اور دوربین نکالیں اور اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں موسیقی